بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین آئیشہ اکرم نامی ٹک ٹاکر جس کا واقعہ منارے پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ میڈیا پر آیا سوشل میڈیا پر آیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اسے جس طرح سے بھی آپ دیکھیں جس اینگل سے بھی دیکھیں انتہائی غلط ہوا اور یہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہونا جو ہے یہ ہمیں کسی صورت گوارہ نہیں ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہو اس کے بعد آئیشہ کی جو غلطیاں تھی ان کو بھی ہم نے ضرور ہائلائٹ کیا وہ صرف اس مقصد سے کیا کہ اس طرح سے آئندہ پھر کوئی اور کچھ نہ کرے آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیے اور اپنی غلطیوں پر نظر ڈالی اور پھر اس کے بعد آئیشہ اکرم نے آ کر میڈیا کے اوپر جب یہ بھی کہا کہ خدا کے لیے میرے بارے میں ساکی بات نہ کی جائے اور جو کچھ بھی کہا ہم نے اسے بھی مانا اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کی کسی بھی قسم کی کریکٹر اساسینیشن کریں نہ ہی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آپ کو چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا کے اوپر بار بار آ رہی ہیں میں نے کبھی بھی اپنے چینل پر کوئی بھی ایسا نہ میٹیریل دکھایا نہ میں خود دیکھتی ہوں پتہ لگتا ہے سنتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر جو پیغام میں آپ کو پہنچا دوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آئندہ کے لیے محتاط چاہیے اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آج کی ویڈیو میں کیونکہ اب آئیشہ جو ہے وہ نیوز میں ہے اور آئیشہ کے حوالے سے بہت سی خبریں جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں بجائے اس کے غلط خبر آپ تک پہنچے میں آپ کو صحیح خبر پہنچاتی ہوں رانہ عظیم جو ہے یہ نائنٹی ٹو میں بیوری شیف لہور کے بڑے اچھے صحافی ہیں جب میں نائنٹی ٹو پہ لاشٹ آر کے نام سے پروگرام کر رہی تھی رات گیارہ بجے کرنٹ افیرز پہ تو اس وقت ان کے ساتھ ایک کافی پروگرامز میرے ہوا کرتے تھے اور لہور پنجاب کی صورتحال اور پنجاب کی پولٹیکس اور میانواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئین پنجاب ان سب پہ بہت گفتگو ہوتی تھی رانہ عظیم کی معلومات بہت اچھی ہوتی ہیں محمد الیاس ایکسپریس نیوز میں یہ بھی بیوری شیف ہے ان کی معلومات بھی بہت اچھی ہوتا ہے ان سے مجھے کچھ معلومات ملی ہیں رانہ عظیم نے اپنے ایک پروگرام میں بھی ان کا کچھ ذکر کیا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ ایسی چیزیں جن سے ایک بار پھر آئیشہ کرم جو ہے خبروں میں آگئی ہے وہ کیا ہے بیسیکلی ایک پولیس آفیسر نے ایک کلپ دکھایا اور اس کلپ پہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آئیشہ کرم اور ریمبو جو ہیں یہ دونوں مل کر لوگوں کو بلیک مل کرتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے یہ آن ریکارڈ بات موجود ہے پہلے تو تھوڑا سا مقتد سے بتاتی ہوں وہ جو پولیس آفیسر نے جو کچھ صحافی کو باتیں بتائی ہیں وہ کیا تھی کہ منارے پاکستان واقعی کے بعد آئیشہ جو ہے وہ پہلے تو ان کے مطابق سیدھا گھر گئی لیکن ہماری جو معلومات تھی یہ لوگ رات بھر پورے لاہور کی سڑکوں پر پھرتے رہے اچھا آئیشہ کی اسپتال سے چھٹی تھی اس سے چھٹی لیتی بیسیکلی یہ پروگرام کرنے کے لیے جو اس نے یہاں منارے پاکستان پہ آنا تھا اگلے دو روز تک آئیشہ کی مرجنسی میں ڈیوٹی تھی تب تک یہ معاملہ کسی کے سامنے نہیں لائے گیا تھا اس کے بعد یہ کہ آئیشہ اور ریمبو بنارے پاکستان جو بنائی گی ویڈیو تھا اس کا جائزہ لیتے رہے گی کہنا یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں اس کے بعد کون سی ویڈیو کو کام میں لائے جا سکتا ہے کس کو اپلوڈ کیا جائے شام کو یہ لوگ کرتبہ چوک گئے وہاں لوگوں نے انہیں گائیڈ کیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے شامی و قرار الحسن والا جو معاملہ ہے وہ چل پڑا ریمبو کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھی جو ہے ریمبو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بسکلی آئیشہ کا ساتھی ہے دوست ہے بھائی ہے اس طرح کی باتیں کی جاری ہے اور آئیشہ کے مطابق وہ بہت غریب ہے میں اس کے اخراجات اٹھاتی ہو لیکن آئیشہ خود نرس ہے نہ ہی اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اسے کچھ پیسے دیتا ہے نہ ہی اس کے کوئی فالورز اس واقعے سے پہلے اتنے کوئی زیادہ تھے تو پھر وہ اس کو کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے اس کی اتنی انکم ہی نہیں کہ وہ اس کا خرچہ اٹھا سکے اچھا اس کے بعد پولیس آفیسر نے ایک کلپ کی ڈیٹیل جو ہے دکھایا کلپ اور جو کلپ کی ڈیٹیل سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور انہیں کہا کہ ایک ویڈیو کلپ تھا اس ویڈیو کلپ میں ایک شخص جو ہے وہ کیا بیان دے رہا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ ریمبو نے مجھے ایک دعوت میں بلایا اس دعوت میں ہم چلے گئے وہاں پہ آئیشہ بھی موجود تھی اور وہ جس طرح کہ ایک پارٹی ہوتی ہے ڈانس پارٹی اور بڑا کچھ وہاں پر ہوتا ہے پہ بہت کچھ ہوا اور وہاں پر تو اس شخص کو نہیں گمان گزرا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ اس کی ویڈیوز بنائی گئیں اس کی تصاویر بنائی گئیں اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر چلا گیا تو اگلے ہی روز وہ کہتا ہے کہ اس پارٹی میں تصاویر ویڈیوز بنی جب میں گھر چلا گیا تو ایک دو روز کے بعد ریمبو نے مجھے کچھ تصاویر بھیجی اور مجھے کال کر کے کہا کہ یہ تمہاری تصاویر ہمارے پاس موجود ہے اب پتہ نہیں واللہ عالم وہ کس لیول کی تصاویر تھی کہ وہ ڈر گیا اور اس کو یہ کہا ریمبو نے کہ اگر یہ تصاویر تمہارے گھر چلی جائیں تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں خوفزدہ ہو گیا میں نے کہا کہ تم اس سے کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ تم ہمیں ڈیر لاکھ روپے جو ہے وہ دے دو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ڈیر لاکھ دے کر اپنی جان چھوڑائی مجھے اس کو ڈیر لاکھ روپے دینا پڑے اچھا اب اس شخص کا نام تو نہیں بتایا لیکن یہ کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ فضل پاک شاد باک کا رہائشی ہے ابھی آئیشہ کس طرح سے بری فس کی ہے وہ تو میں آپ کو بتاتی ہو لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس کے جو ساتھی ٹک ٹاکرز تھے انہوں نے کچھ بتایا آئیشہ کے بارے میں کہ کتنا ایک اس کو کریز تھا کہ کتے جلدی وہ پاپلیریٹی حاصل کرے اور کتنے اس کے فالورز بڑھ جائے اس کے علاوہ ریمبو کے بارے میں بھی یہ بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ مختلف ٹک ٹاک گروپس بناتا ہے اور ان کو یوز کرتا ہے ان کے لیے اپنے فالورز بڑھانے کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے کس طرح آئیشہ نے اس سے رابطہ کیا اور اس کے بعد آئیشہ کے ساتھ یہ کام کرنا شروع ہو گیا اب ایک دوست اور جو ہے وہ سرفیس پہ آیا اور اس نے بھی کچھ باتیں بتایا اس کا نام ارفان لودی اس نے کہا کہ آئیشہ ریمبو اور میں یعنی کہ ارفان لودی جو ہے یہ تینوں ملکے انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا اور تینوں جو ہیں وہ ایک ساتھ مختلف جگہوں پر جا کر ٹک ٹاک بناتے تھے اب ارفان لودی کے مطابق آئیشہ ریمبو کی نسبت میری زیادہ دوست تھی میرے سے زیادہ ٹیچ تھی ریمبو کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ ایک عادی مجرم تھا اور مختلف ٹینیور میں مختلف لڑکیوں کو استعمال کر کے فیرم حاصل کرتا تھا اچھا اب وہ یہ کہتا ہے کہ چھ سات ماہ وہ لڑکیوں کی فالوشپ جو ہے انہیں بڑھانے کا کہہ کر ان کو پھر چھوڑ دیتا تھا پھر اس نے یہ کہا کہ ریمبو نے آئیشہ کے زیادہ قریب جانے کے لیے ارفان لودی کو استعمال کیا پھر اس نے ارفان لودی کی مدد سے ہی آئیشہ کو ڈرامو میں کام دلوایا اور یہ وسیع شاہ کا ایک ڈریکشن ہے ڈراما پارس پتھر اس میں اس کو کام بھی دلوایا ابھی وہ کام بھی کر رہے تھے پیچھے شروع کیا اور اس کو اس نے وہ تصاویر جو ہے وہ بھی ساری بھیجیں ایک دفعہ وہ ارفان لودیوں دی کر دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو آئیشہ نے اس کو دکھایا کہ ریمبو مجھے بلاک میل کر رہا ہے اور وائس نوٹ سنوایا جس میں وہ کہتا ہے کہ اے بیکھ لے جہ تو میں نے چھڑیا تو پھر تیری مرضی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے اس کے دوست نے شیئر کی میں نے کہا یہ بھی ایک دفعہ زرہ دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں اب زرہ میں آ جاتی ہوں آئیشہ کے لیے جو مسائل اب اس وقت کھڑے ہو گئے کیونکہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے امران خان صاحب نے بھی ایک دعا سے سمجھے کہ ان کو ڈانٹ پلائی ہے اس واقعے کے حوالے سے وہ کیا ہے وہ تو بھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں شناک پریٹ جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہو گیا اٹھائیس اگرس کو جڈیشن میجسٹریٹ رزوان احمد کی موجودگی میں صبح دس بجے آپ کو بھی بتاؤں کہ یہ شناک پریٹ کا عمل ہونا ہے اور اس کیس میں تین ملزمان نے زمانت کبرس گرفتاری کرا لی ہے دوسری جانے پولس پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر بلاک میل کر رہی ہے کہ اگر پیسے نہ ملے تو آپ کا نام بھی ڈال دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اکتر سالہ بزرگ تھے ان کو بھی اس کیس میں ڈالا گیا جس کے پیسے چھو ساپ کو موطل بھی کیا گیا اب جو دورہ لہور تھا اس میں وزیراعظم عمران خان نے ان کو کیا ڈانٹا یہ بھی ذرا بتا دیتی ہوں بسیکلی انہوں نے سب سے پہرے تو جو پولس کا بروقت رسپونس نہیں تھا اس کے اوپر وہ بہت برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کے صدباب کیلئے فور اگرامات ہوں یہ تو کہا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی طرف سے تربیت نہ ہونے پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور جو میری معلومات ہیں وہ آئیشہ کے بارے میں جو معلومات ان تک پہنچی ہیں اس پر وہ کافی برہم بھی ہے تو یہ چیز تو میں نے آپ کو بتائی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تھانہ شادرہ میں آئیشہ کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے ایڈیشنل سیشن جج اجاز گوندل کی عدالت میں سمات تھانہ شادرہ کے ایس ایچوں کو نوٹس بھی دیا جواب بھی طلب کیا آئیشہ اور ریمبو یہ کہا گیا اس میں کہ پلان کے تحت منارے پاکستان گئے تھے اس میں میاں توصیف جو ہے وہ درخواست گزارے انہوں نے کہا کہ آئیشہ کو نوکری سے برخواست کرنے کے لیے پی آئی سی کے ایم ایس کو نوٹس بھی انہوں نے جاری کرے اور مقامی جو وکیل ہے ریاض شاہ کی جانب سے یہ نوٹس جو ہے بھیجوا دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک رول ہے سرکاری اداروں میں اور سرکاری اداروں میں ہاسپٹلز میں جو لوگ جوپ کرتے ہیں انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کریں اور اس طرح کے پلاتفورمز کو استعمال کرتے ہوئے کام کریں تو یہ آئیشہ کے اوپر ایک بڑا جسے کہہ لیجے کہ سیٹ بیک ہوگا کیونکہ سرکاری طور پر اس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے اور دو اس کو پہلے بھی شوکوز نوٹسز جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں تو آئیشہ کی نوکری کو بھی خطرہ ہے آئیشہ کے حوالے سے اب ایک کیس جو ہے اس مقدمے کا اندراج بھی ہو گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے آئیشہ کے لیے بڑی جسے کہنا چاہیے کہ مشکل ہو گئی ہیں اور منارے پاکستان واقعے کی اس وقت بہت ہائپ ہے اور یقیناً بہت سی گرفتاریاں جو ہے اس معاملے میں اب سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب یقیناً دوسرے جو ٹک ٹاکرز ہیں خاص طور پر ٹک ٹک ٹاکرز کو معذرت کے ساتھ لگام دینا بہت ضروری ہے اس پلیٹ فارم کو اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں یقین بانیے کہ آپ شرمندہ ہوتے ہیں ان چیزوں کو اس کانٹنٹ کو دیکھ کے اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کون لوگ ہیں جو یہ کانٹنٹ دیکھتے ہیں اس قدر گھٹیا وہ کانٹنٹ ہوتا ہے بہت سے لوگ بہت اچھا کام کرے اسلام کے حوالے سے آگاہی کے حوالے سے لیکن بہت سے لوگ نہیں ہیں وہ ماظرت کے ساتھ وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے مجورٹی جو ہے اسے بہت ہی چیپ اور ولگر کاموں کے لیے استعمال کر رہی ہے تو یا تو اس پر چیک بیلنس ہو سکے تو کنٹینیو کرنا چاہیے ادوائیس اس ایپ کے استعمال کو بین ہی ہو جانا چاہیے میرا اپنا یہ ذاتی میری یہ رائے ہے آپ کی کیا رائے ہے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے مہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعوی میں مجھے بیاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ